بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی ہم نے یہ سادہ فکر تو پڑھ لیو انہا ٹینسز ٹھیک ہے ہی گوز فارا ووک لیکن زندگیوں جب ہم کمیونکیشن کر رہتے ہیں تو ہم نے اس کو مزید ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے آج ہم وہ ڈسکرائب کریں گے کہ وہ جو کام کیا ہے وہ جو ورب ہے ورب کو ڈسکرائب کئی طریقوں سے کیا جاتا ہے مثلا وہ کام کتنے شوق سے کیا ہے کتنی بار کیا ہے کتنی انٹینسٹی سے کیا ہے آج ہم اس سوال کا جواب دیں گے اور کیونکہ یہ ہم نے لفظ اس طرح سمال کرنا ہوتے ہیں کہ کتنی دفعہ تو جیسے ارگو میں ہم کہتے ہیں وہ ہمیشہ جاتا ہے یا اس کا ٹوٹل اُلٹ ہو سکتا ہے وہ شاز و نادر جاتا ہے اور پھر کبھی کبھار بھی جاتا ہے اکثر جاتا ہے آپ کے ذہن میں اور کوئی آتا ہے وہ ایسے خبروں میں بھی آتا ہے نا بِلْأَمُوم ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا بِلْأَمُوم اور روزانہ ٹھیک ہے روزانہ امومن آم طور پہ تو ہم چونکہ انگلیش میں کر رہے ہیں تو ہم انگلیش میں کریں گے نیور ایک ایک ایکسٹریم ہے کہ کبھی نہیں دوسری ایکسٹریم ہے کہ ہمیشہ اب اس کے درمیان در میں ہم کئی چیزیں ہو سکتی ہیں اب آپ اگزامپل دینا شروع کرتے ہیں تو ہم جو اس کے قریب ہوگا اس کے قریب لکھیں گے سم ٹائمز سم ٹائمز تو ادھر آئے گا کہیں سم ویر سم ٹائمز اور نارملی ہاں نارملی ٹھیک ہے میں اس کو ادھر بھی بنا سکتا ہوں یا اس کے تقریبا یہ پیرلل ہی چلے گا نارملی اور ہارڈلی ایور کبھی بھی نہیں اس نے کبھی بھی ہارڈلی ایور ہیلپڈ می اس نے شاید ہی کبھی مدد کی ہے شاید ہی کبھی تو یہ تو نیور کے قریب قریبی آگیا نا ٹھیک ہے نا تو میں ہم ادھر لکھ سکتے ہیں ہارڈلی ایور اور آپ کے ذہن میں کہہ رہا ہے یویولی نارملی یہ ایک ہی بات بنتی ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں جنرلی عام طور پر ایسا ہوتا ہے آفن آفن اس کے قریب آئے گا ٹھیک ہے نا اکثر ٹھیک ہے ٹائم تو ٹائم ریئرلی ریئرلی ادھر آئے گا کیونکہ ہارڈلی ایور تو آپ کہہ لیں کہ ہوتا تو ہے لیکن ریئرلی جی اکیجنلی اکیجنلی کائنڈ آف اس کے قریب ہے اکیجنلی کبھی کبار ٹائم تو ٹائم ہاں یہ جو ہے نا فریزز ہیں ان کو تھوڑا سالہ دا لکھتے ہیں پھر ان کے ساتھ جوڑتے ہیں فرام ٹائم تو ٹائم ٹھیک ہے اور فیو اور فار بیتوین فریز ہے ٹھیک ہے فیو اور فار بیتوین ٹھیک ہے فریقوینٹلی اس طرف آئے گا کس طرف آئے گا اس والی سائیڈ پہ آئے گا یا اس والی سائیڈ پہ آئے گا فریقوینٹلی ہاں لیفٹ والی سائیڈ پہ آئے گا ہوتا ہے نا بہت زیادہ ہوتا ہے یا کبھی بھی نہیں ہوتا ہوتا ہے تو فریقوینٹلی تو آپ کہہ لیں کہ آفن سے بھی کہ قریب قریب آ جائے گا آفن یا فریقوینٹلی ایو اس کے اولٹ کیا ہوتا ہے infrequently تو یہ ادھر آ جائے گا کہیں rarely اور infrequently اور seldom ہاں seldom never کے قریب قریب ہے never اور seldom I seldom go to someplace اور sometimes sometimes ہم کر لیے ایک اور محابرہ ہوتا ہے کبھی کبھی once in a blue moon یہ تقریبا seldom کہنی once in a once in a blue moon پہلے تو ہم ان کو جو ہے نا یہ once in a while بھی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے once in a while وہ ہمارے گھر چکر لگاتا ہے ٹھیک یہ جو ہے نا once in a while یہ جا کے occasionalی سے جڑتا ہے کبھی کبار ٹھیک ہے اور few and far between جو ہے یہ infrequently سے جڑتا ہے few and far between infrequently سے جڑتا ہے جا کے ٹھیک ہے اور once in a blue moon جو ہے نا یہ seldom یا rarely سے جڑتا ہے once in a blue moon جو ہے یہ seldom یا rarely سے جڑتا ہے اور ہم مس تو نہیں کر رہے hardly ever بھی ہو گیا ٹھیک ہے from time to time بھی ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ اس کے ساتھ آپ دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا یہ اصل میں آپ کی انگلیش کو expressive بناتے ہیں words are vehicles یہ ہمیں وہ tools ہیں جس کی وجہ سے ہماری even thinking power اور قوت بیان بڑھتی ہے خاص طور پر یہ جو آپ نے آج یہ کیا ہے نا یہ grammar میں ہم اس کو کہتے ہیں adverb کیونکہ یہ verb کو مزید describe کرتا ہے right verb کو کیونکہ یہ walk تھا but walks frequently right اب یہ جو سارے ہیں نا اس میں تذکرہ یہ تھوڑا سے دوسروں سے different ہے روزانہ یہ بھی frequency ہے how often روزانہ ہم کہہ رہے ہیں سال میں ایک دفعہ ہفتے میں ایک دفعہ مہینے میں ایک دفعہ اس کے لئے بھی تو الفاظ ہیں نا ان الفاظ کو بھی کر لیتے ہیں مثلا سالانہ ہو تو کیا ہوتا ہے annually annually اور yearly ٹھیک ہے اب سال میں چار quarter ہوتے ہیں تین تین مہینوں کے semester جو آپ بولتے ہیں January March April June July September October so ایک quarter تین مہینے کا ہو تو اس کو کہتے ہیں quarterly ٹھیک ہے ہماری family gathering ہوتی ہے quarterly جو monthly ہو weekly weekly ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے daily daily ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے لیکن بعض وقت دو ہفتوں کے بعد مہینے میں دو میٹنگ کرنی ہوں تو اس کو کہتے ہیں 14 nights کے بعد 14 night تو 14 night سے لفظ نکھتا fortnightly fortnightly کتنے دنوں کے بعد میٹنگ ہوگی یہ دو ہفتوں کے بعد وہ ہر دو ہفتوں کے بعد lahore جاتا ہے he goes to lahore fortnightly سمجھ ہفتے میں دو دفع بھی ہو سکتا ہے ہفتے میں دو دفع bi weekly کیا ہو گیا bi weekly right تو یہ fortnightly آپ کو پتا ہونا چاہیے 14 nights سے نکھل quarterly پتا ہونا چاہیے one fourth of the year quarter one quarter is three months تو یہ time والی چیزیں ہیں لیکن اس میں definite frequency دی ہوئی ہے ان میں indefinite ان کو کہتے ہیں adverbs of time time یہ indefinite type ہے کہنے کو اور وہ definite type ہیں تو جتنے ہمیں یہ زیادہ آتے ہوں گے اور ہم appropriately استعمال کریں گے اتنے ہم زیادہ جو چیز express کرنا چاہتے ہیں properly express کریں گے یہاں پہ ایک interesting بات جیسے ہم نے یہ کیا ہے کہ always سے لے never تک اور پھر ان کے shades of meaning کی intensity تبدیل ہو رہی ہے for example اس کو negative کہتے ہیں یا absence of کہتے ہیں یہ بہت زیادہ presence ہے یا اس کو negative کہتے ہیں تو positive کہیں گے ہر ایک adverb میں اور adjective میں اسی طرح shade تبدیل غصہ ہے angry بھی کہہ سکتے ہیں اور غصے کے لئے دس اور الفاظ بھی ہیں تو کون سا لفظ استعمال کی ہے کچھ neutral لفاظ ہوتے ہیں کچھ پھر ہوتے ہیں اس سے کم اور اس سے زیادہ تو اس چیز کو ہم کہتے ہوتے gradient کیا کہتے ہیں gradient of meanings تو gradient تلاش کرنے چاہیے اس سے vocabulary میں وہ آپ کو ایک اور طریقہ مل جاتا ہے کہ میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں اس کے اور gradient کیا ہیں سمجھائے تو یہ gradient ہم نے آج سکھ کہہ بنشتو اللہ تعالی مل